مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زمین پر شہد کا ایک قطرہ گرہ تھا اور ایک چونٹی اسے چکھنے کے لئے آگئی رائر سی بات ہے میٹھا جہاں پر بھی ہو چونٹیوں دھونڈ دھونڈ کے آتی ہیں وہ میٹھے کی دیوانی ہیں تو چونٹی آئی شہد کا جو قطرہ گرہ تھا شہد میں چپ چپا ہٹ ہوتی ہے چکنا ہٹ تو اس نے کنارے سے ایک چوسکی لی اس سے ایک تھوڑا سا چکھا اور اس کے بعد چلی لیکن پیٹ بھرا نہیں چونٹی دوبارہ آئی دوسری جانب سے تھوڑا سا چوس لیا تیسری جگہ سے چوس لیا وہ کرتی رہی اور جاتی رہی پیٹ بھرا نہیں ہر جگہ سے شہد کے خطرے کو چکتی رہی اور اس کے بعد چونٹی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شہد کے اس خطرے کے بیچوں بیچ کیا ٹیسٹ ہوگا کیا مزا ہوگا ہم تو کنارے کنارے سے چکھ رہے ہیں تو چونٹی نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی شہد کے خطرے کے اوپر اور چڑھ گئی بیچ سے اسے مزا لینا تھا شہد کے خطرے کا اور جب چڑھ گئی مزا تو لیا چکھ تو لیا لیکن سارے اس کے ہاتھ پیر اس پر چھپک گئے شہد کے خطرے پر اس کے ہاتھ پیر چھپک گئے اب وہ نکالنے سے بھی نہیں نکلتے یہاں تک کہ اسی میں اس چونٹی نے دم توڑ دیا مر گئی مولانا جلال الدین رومی مسنوی شریف کے مصنف فرماتے ہیں انسان کی یہی مثال ہے کہ دنیا کبھی ادھر سے چکتا ہے کبھی ادھر سے چکتا ہے اور سوچتا ہے کہ ادھر سے تھوڑا کمالوں ادھر سے تھوڑا کمالوں پھر ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ کتنے ٹیسٹ میں ہیں کتنے مزے میں ہیں ذرا اس میدان میں بھی جا کر کے دیکھتا ہوں سیاست میں تو کتنا مزہ ہے بڑی بڑی اونچی اونچی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں ہم اس میں بھی جا کر دیکھتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو یہ انسان کی خواہشات اسے دنیا کے بیچوں بیچ لاتی ہے اور پھر اس کا حشر وہی ہوتا ہے کہ اس کے سارے ہاتھ پہر دنیا میں ایسے ملوث ہوتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے اور اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں مل پا میرے عزیزوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہاں پر ایک اجنبی کی طرح رہنا چاہیے تو یہ یوں ہی نہیں کہا گیا ہاں میں اس کا مخالف نہیں کہ آپ کو کمانا ہی نہیں چاہیے کماؤ کروڑ روپے پرڑے کماؤ اگر کسی کی اتنی انکم ہے تو میں اس کا مخالف نہیں ہوں لیکن مال جتنا بھی آئے تمہارے پاس اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میرے رب کا سجدہ نہ چھوٹنے پائے اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ پرڑے کروڑ روپے بھی آتے ہیں تو اللہ کی نعمت ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے لیے اور اگر سو روپے دن میں آتے ہیں لیکن سجدے اللہ کے چھوٹ جاتے ہیں تو یہی تمہارے لیے زہمت ہے اللہ زدوری کا سبب بن گئی تمہاری کمائی قرآن کہتا ہے قُلْ اِنَّمَا أَمْوَادُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا اے عبیب آپ فرما دیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں کیا آزمائش کا مطلب کیا ہے اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اولاد دے کر بھی آزماتا ہے بساوقات انسان اپنے مال سبھالنے کے لیے اتنا مصروف ہوتا ہے اسے نہ آزان سنائی دیتی ہے نہ نماز کا وقت ملتا ہے یہ آزمائش نہیں تو اور کیا ہے دکان میں حضاب کتاب اتنا بڑھ گیا کہ اسے پانچ منٹ نکالنے کی فرصت نہیں ملی اولاد اللہ تعالیٰ نے دے دیا اولاد کی محبت نے اسے ایسا غرق کر دیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے محبت میں مغن ہو کر اللہ اس کے رسول کو بھول گیا تو یہی آزمائش ہے ہاں اگر تمہارا مال تمہاری دولت تمہاری دکان تمہاری جائدات تمہارا بزنس ایسا ہے کہ روز کروڑوں کا ہوتا ہے لیکن آزان بھی سنائی دیتی ہے اور جماعت سے نماز بھی ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے تمہارا اسی لئے میرے عزیزوں دنیا میں اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگو تو عثمان غنی کا مال مانگو عبد الرحمن بن عوف کا مال مانگو کہ ان کے پاس مال تو آیا تھا لیکن غفلت نہیں آئی تھی مال تو آیا تھا لیکن نافرمانی نہیں آئی تھی عزیز آن اگرامی اس فانی اس فانی دنیا سے ہم بہت جلدی کوچ کر کے جانے والے ہیں بڑے بڑے لوگ جا چکے اور اچھے اچھے لوگ بھی زیر زمین دفن ہو گئے ہیں اب ہمارا بھی وقت غریب ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑاپے میں ہی موت آئے گی موت کی کوئی عمر نہیں ہے بچوں کو بھی آتی ہے جوانوں کو بھی آتی ہے اور اگر کسی کو بڑھاپا مل گیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس کی کہ اللہ نے جوانی بھی دی اور بڑھاپا دیا اس لئے کہ بڑھاپے میں خواہشات کم ہوتی ہیں مولا تعالیٰ بڑھوں کو پاک و صاف کر کے توبہ کرا کے اپنی بارگاہ میں لینا چاہتا ہے اس لئے بڑھاپا دیا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کا اسلام میں بڑھاپا آ گیا اور اس کی داڑی سفید ہو گئی رب تعالیٰ فرماتا ہے اسے عذاب دینے میں مجھے حیات دی بڑھاپے کو یہ نعمت ہے لیکن میرے عزیزو ہر جوان بڑھا ہو جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے ہر بچہ جوان ہو جائے یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے موت کی اپنی کوئی عمر نہیں ہم نے زندگیاں جتنی گزار نہیں تھی گزار لیا ہم موت سے بہت تیزی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں تمہیں پتا ہے سیدنا حاتمِ عصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے جسم پر رکت تاری ہوتی ہیں آنکھیں بہنے لگتی ہیں کیسے آپ نماز پڑھتے ہیں کیا سوچتے ہیں آپ حضرت حاتمِ عصم کہتے ہیں میں جب نماز پڑھتا ہوں تو سامنے میں جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں پیچھے ملک الموت کو کھڑا ہوا پاتا ہوں اور اپنے دائیں بائیں جہنم کے گڑے دیکھ رہا ہوں اگر میں آگے کی طرف نہیں بڑھا ملک الموت تو ابھی میری گردن دبوچنے والا ہے یا تو دائیں گروں گا یا بائیں گروں گا اور دونوں طرف جہنم کے گڑے ہیں اس لیے مجھے خوف ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس راستے سے میں نکل کر جنت تک پہنچ جاؤں میرے عزیزوں ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا بہت سارے لوگ حساب کتاب کرتے رہ جاتے ہیں نمازوں میں ملک الموت ہر دن ہر گھر پر آ کر ایک بار ضرور جاتے ہیں آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے یا جہاں ہم ہوتے ہیں ہم کو دیکھ کر کے جاتے ہیں اور جس کی موت آنے والی ہوتی ہے اسے اس دن تین مرتبہ وہ دیکھ کر جاتے ہیں برابر وقت پر اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے اور وہ ایک منٹ نہ آگے نہ پیچھے کرتے ہیں آج بھی ہمارے گھر اور آپ کے گھر آ کر گئے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے تمہیں دیکھ کر ضرور جائیں گے اور تمہاری سانسیں جس دن بند کرنی ہے انہیں پوری طرح سے خبر ہے تمہارے پاس کتنا وقت بچا ہے انہیں پوری طرح خبر ہے لیکن تمہیں قبر نہیں نہ ہمیں قبر ہے